جس سے جارہے ہیں سکلا دوستوں آج کی کلاس میں ہم جی کے کا پریکٹس سیڈ ڈسکت کریں گے اس میں جی کے کے امپورٹینڈ کوششن ہوں گے ٹاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے پرس نہ ہے جو کئی پریچھا ہم پوچھے گئی ہیں سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھے گا یہ کلاس اسپیسل بی ایٹ پرویس پریچھا دوہزار چوبیس کے لیے ہے تو سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھے اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو ریکشٹ اپ ایکٹ بتائے جائیں اسے بھی دیان سے سنیے گا اینڈ کلاس کینٹ میں اپنا اسکور جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پیشٹ کے لیے راشتی پرہدوکی دیوست کم منایا جاتا ہے سب ہی جلدی سے بتائیے گا بھارت میں راشتی پرہدوکی دیوست کم منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا گیارہ مائی کو آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا پرتی پرہدوکی دیوست کم منایا جاتا ہے آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پیشٹ کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوت ترہ سبھی نے کریکٹ آنسر دیا اس پاس بہت گوڑ دوستوں آپ سبھی کے رائٹ آنسر ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے بتائیے مٹ اور اسطوب کس سے سمبندے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا مٹ اور اسطوب کس سے سمبندے تھے کریکٹ آنسر بتائیے بہت درم ہندو درم جہن درم یا پھر عیسائی در اس پرکار سے آپسنس ہیں جس نے ابھی لائپ سیزن کو لائک نہیں کیا لائک کی دیئے سیر کی دیئے چینل پر نئی ہے چینل کو سبسکرائب کی دیئے وال آئکن کو پریس کی دیئے تاکہ سبھی نوٹی پیشن آپ تک بہت سکیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا بہت درم سے سمبندے تھے یا آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے مٹ اور اسطوب بہت درم سے سمبندے تھے آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے سبھی نے کریکٹ آنسر دیا اس پر آپ سبھی کے رائٹ آنسر ہیں ابھی اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر تین کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے گا سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے سومو کسٹی اتپتی کس تحر سے مانی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سومو کسٹی کس تحر سے ہوئی تھی انڈونیسیا جاپان ساؤڈ کوریا یا پھر بیتنام اس پرکار سے آپسنس ہیں تو اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر تین کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا جاپان یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا سومو کسٹی 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 جاپان سے ہوئی تھی آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے ابھی کوششہ نمبر تین کو آپسن نمبر بھی دیا ان کا سہی اتتر ہے جاپان کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فور کے لیے بتائیے بھارت میں سب سے ادھک پیاج کا اتبادن کہاں پر ہوتا ہے اس لبیت کا آنسر کریے گا بھارت میں سب سے ادھک پیاج کا اتبادن کہاں پر ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس لبیت کا آنسر کریے گا کوششن نمبر فور کے لیے ویر گوڈ دوستوں گوڈ آپ کو بتانا ہے پیاج کا سب سے ادھک اتبادن کہاں پر ہوتا ہے بھارت میں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا مہاراشٹ میں یا تو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا دیارت کا سب سے ادھیک اتبادن بھارت میں مہاراشٹ میں ہوتا ہے تو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر پھور کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سہی اتتر ہے مہاراشٹ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پھائیب کے لیے آپ کو بتانا ہے دن منتری پرسکار کس چھت میں دیا جاتا ہے سب ہی جلدی سے بتائیے گا تنمنتری پروسکار کس چھیت میں دیا جاتا ہے چکسہ سائت سانتیưới فلم اس پرقار سے آپسنٹ ہے سوی اس کانسہ کریے کوششن نمبر پائپ کے لیے گوڈ اس کا آمسہ ہوگا آپسہ نمبر ایدا یارggم آپسے نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہے تنمنتری پروسکار چکسکا کھوشت میں دیا جاتا ہے تو آپسے نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر پائیپ کا آپس نمبر ای دیا ان کا سی تو تر ہے جی Woo اس کا آنسر کرے گوششن نمبر سکس کے لئے سب یہ работاہیے روبی کا رنگ لا کس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا راعت آن سر کیا ہوگا جلدی آنسر کرے کوششن نمبر سکس کے لئے ہے کیا پوچھا گیا ہے روبی کا رنگ بچ کی وجہ اس کا راعت آنسر کیا ہوگا اس کا راعت آنسر آپس نمبر سی ہوگا قرومیم اوکسائٹ کی وجہ سے رو بھی، کرنگلال قرومیم اوکسائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے قرومیم اوکسائٹ کی وجہ سے صرف قرومیم اوکسائٹ کی وجہ سے Hof جس نے ابھی قشنی امبر ستھ تھا آبیس کانی اینبورہ They پیدا کی وجہ سے ہوتا ہے سب اس کا انسر کرئیے گا چال اوپشن آپ کو دئے گئے ہیں بتائیہے ان میں سے کونی سٹھ ہو بےکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا عنرٹ آنسر کیا ہوگا good option کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ answer کریے اگر کوئی question نہیں آتا ہے اسے note down کر سکتے ہو اس کا right answer option number D ہوگا answer johar yes option number D correct answer ہوگا type 5 answer johar bacteria کی وجہ سے ہوتا ہے option number D اس کا right answer ہوگا answer johar correct answer ہوگا انگلیس میں اسے type 5 correct answer ہے اس کا answer کریے question number 8 کے لیے بلگاریا کے رات دھانی بتائیے گا سبھی جلدی سے answer کریے گا بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا بلگاریا کے رات دھانی آپ کو بتانی ہے سبھی جلدی سے answer کریے question number 8 کے لیے اس کا right answer option number D ہوگا sopia option number D correct answer ہوگا بلگاریا کے رات دھانی sopia ہے option number D اس کا right answer ہے جس نے question number 8 کا option number D دیا ان کا سیوتر ہے ویڈگو دوستان سوپیا کریکٹ آنسر ہوگا گوڈ چل یہاں گے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کسچہ نمبر نائن کے لیے سب اس کا آنسر کریے کسچہ نمبر نائن کے لیے بتائیے بھم بیسار نے نمد میں سے کس پنس کی استعاپنا کی تھی سب اس کا آنسر کریے گا کیا پوچھا گیا ہے بھم بیسار نے نمد میں سے کس پنس کی استعاپنا کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریئے کچھوڑ نمبر نائن کیلئے کچھوڑ دوستوں اس کا رائٹس آنسر آپ سن نمبر سی ہوگا ہری ایک بنس کی کیا آپ سن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا بمанный صاحب نے ہری ایک بنس کی اسطاح پنہ کی تھی تو آپسہ نمبر سی اس کا رائٹس آنسر ہے بہت اچھے سبھی نے کریکٹ آنسر دیا اس بار سبھی کے کریکٹ آنسر ہیں باقی اگر ہم آپسنز کی بات کریں سب ہی دیان سے سنیے گا ند بنس کی ستاپنا مہا پتمند نے کی تھی مور بنس کی ستاپنا چند گپت مور نے کی تھی گپت بٹ کی ستاپنا اسری گپت نے کی تھی چاروں آپسنز کو یاد رکھئے گا چاروں اس پریقشہ میں کوششن پوچھے جاتے ہیں کوششن نمبر نائن کا جس نے بھی آپسن نمبر سی دیا ہے ان کا صحیح ترہ آپسن نمبر سی کریکٹر آنسر ہوگا ہر یک بنس کی ستاپنا بمسار نہ کی تھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے بتائیے جوال لال نہرو پورٹ کہاں پر ہے اس کا رہت آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گا جوال لال نہرو پورٹ کہاں پر ہے نیابہ صحبہ پورٹ بھی کہا جاتا ہے اسے اور یہ ممبئی میں اسری کریکٹر آنسر ہوگا اسری کریکٹر آنسر ہوگا ممبئی میں جوال لال نہرو پورٹ جس نے ابھی کوششنننگر ٹین کا آپسنننگر سی دیا ان کا سیوتر ہے ممبئی کریکٹر آنسر ہوگا اس کا چلی یہاں گے بٹھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششنننگر گیارک لیے آپ کو بتانا ہے وردن بلس کی رادانی تھانیس ور برت مان میں کس راج میں ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا وردن بلس کی رادانی تھانیس ور برت مان میں کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا مرد پردیس یا پھر بیہر اس پرکار سے آپسنس ہیں سب ہی اس کا آنسر کریے گا سب ہی جلدیس آنسر کریے کوششن نمبر گیارہ گلیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڑ اس کے اتا پردیس کریکٹ آنسر نہیں ہوگا کیا پوچھیں کیا رائدانی تھی تھانی سور برت مانوے آریانہ میں اور جو بدن منس کی رائدانی ہے تھانی سور سے کنوج ہر سبردن نے پرورتیت کی تھی کنوج اگر پوچھا جاتا کنوج کہاں پر ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے کنوج اتا پردیس میں ہے یہاں پر تھانی سور پوچھا گیا تھا تھانی سور ہریانہ میں بیس کا آنسر ہوگا کیا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر جسنا بھی کوششن نمبر گیارہ کا آپسن نمبر بی دیا ان کا صحیح تر ہے بہت اچھے بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے سبی جلدیس آنسر کریے سبی جلدیس آنسر کریے سبی جلدیس آنسر کریے سبی جلدیس آنسر کریے ایسا آپ لوگ یاد رکھے گا پچھلی بار پر ایک چھن بارت میں سب سے ادھے گنے کا اتبادن کہاں پر ہوتا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا گنے کا اتبادن بھی اتبادن میں ہوتا ہے چلی یہاں کے بڑھتے ہیں اس کا انصر کریے نمبر 13 کے لیے آپ کو بتانا ہے رجت کرانٹی کس سے سممندد ہے سب اس کا انصر کریے کیا پوچھا گیا ہے رجت کرانٹی کس سے سممندد ہے اس کا راٹ آنسر کیا ہوگا اس کا راٹ آنسر اپسن نمبر بھی ہوگا ادھے اتبادن سے یہاں اپسن نمبر بھی رجت کرانٹی ادھے اتبادن سے سممندد ہے سب ہی نئے کریکٹ آنسر دیا اپسن نمبر اے کو دیکھئے گا گول کرانتی آلو اتپادن سے سمبندیت ہے مس کرانتی مس اتپادن سے سمبندیت نیلی کرانتی روگ یاد رکھے گا اور تلان اتپادن سے پیلی کرانتی سمبندیت ہے چار اپسنز کو یاد رکھے امپورٹینٹ ہے جسنا بھی کوششن نمبر تھرٹین کا اپسن نمبر بی دیا ان کا سیوت ترہین انڈا اتپادن کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فورٹین کے لیے آپ کو بتانا ہے گڑوالی کہاں فوکڈ آنسر ہے اس کا رہٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رہٹ آنسر کیا ہوگا گڑوالی کہاں کا فوکڈ آنسر ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے گا بہت اچھے گولڈ رہٹ آنسر اپسن نمبر اے ہوگا اترہ کھنڈ کا اپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا گڑوالی اترہ کھنڈ کا فوکڈ آنسر ہے اوپسن امبر ایک ریکٹ آنسر ہوگا مد بردیس کا ریکٹ آنسر نہیں ہوگا اترا کھنٹ کا ریکٹ آنسر ہوگا اتنا کا فوکڈ آنسر کڑھわ لی اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر ففٹین کے لیے سبی جلئی سانسر کریے کوششہ نمبر فپٹین کے لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کیس نے سوطنط آ applicable اس کا رائٹ آنسر بتائیے سبیس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے نمی نہ میں سے کس نے 70 آود بنس کی نیورکشی تھی اس کا رائٹ آنسر اینس کا رائٹ آنسر ہوگا سعادت خانے 70 آود بنس کی نیورکشی تھی تو اپنسی نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہوگا اس نے بھی گشتن نمبر 15 کا اپنسی نمبر ایریا ان کا سیود تر ہے آنگیں پڑتے ہیں اس کا آنسر کرئیے گشتن نمبر 16 لیے مانو شرین میں آپ کو بتانا ہے انسلین کا نرمان کہاں پر ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے کوششہ نمبر سولہ کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے مانو سریر میں انسلن کا نرمان کہاں پر ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا بیر گرد دوستہ گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اگناسہ میں آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اگناسہ میں انسلن کا نرمان ہوتا ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا کشتہ نمبر سولہ کا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کشتہ نمبر سیونٹین کے لیے سب اس کا آنسر کریے کشتہ نمبر سیونٹین کے لیے اب پورتانہ کھیڑا اندولن کب سروع ہوا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب بھی جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کھیڑا اندولن کب سروع ہوا تھا سب اس کا آنسر کریے گا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ای ہوگا انیس سوٹھارہ میں یا آپسن نمبر ای اس کا رائٹ آنسر ہوگا انیس سوٹھارہ میں کھیڑا اندولن شروع تھا آپسن نمبر ای اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی کششن نمبر سیبنٹین کا آپسن نمبر ای بھیا ان کا سہی اتر ہے انیس سوٹھارہ کریکٹ آنسر ہوگا کیا پوچھا گیا ہے کھیڑا اندولن کب شروع ہوا تھا انیس سوٹھارہ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے سویج نہر بھومت ساغر کو کس ساغر سے جھوڑتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سویج نہر بھومت ساغر کو کس ساغر سے جھوڑتی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا لال ساغر سے یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا سویج نہر بھومت ساغر کو لال ساغر سے جھوڑتی ہے تو آپسہ نمبر بیس کا رہت آنسر ہے جسنا بھی گشتہ نمبر ایٹین کا آپسہ نمبر بی دیا ان کا سہیت ترہ ابھی اس کا آنسر کریے گشتہ نمبر نانٹین کے لیے ابھی اس کا آنسر کریے گا کس دھاتو کو آسانی سے چاکو سے کاٹا جا سکتا ہے اس کا رہت آنسر بتائیے کس دھاتو کو آسانی سے چاکو سے کاٹا جا سکتا ہے سوڈیم کاپر آئرن یا پھر نانوپ دیر آپ کو بتانا ہے بھارتی سمدان کا نچھے چھانچٹ سے سمندیت ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا سب ہی جلدی سمدان کا نچھے چھانچٹ کس سے سمندیت ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اور پراشٹ پتی کے چناو سے یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اور پراشٹ پتی کے چناو سے سمندیت ہے نچھے چھانچٹ اور بھی کریکٹ آنسر ہے سب ہی نے کریکٹ آنسر دیا اس کا آنسر کریے کششن نمبر ٹونٹی ون کے لیے سب اس کا آنسر کریئے کوششن نمبر ٹونٹی ون کے لئے بتائیے چوہا مارنے کے لئے کس کا اپیوک کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جنگ آکسائٹ سلبر کلورائٹ سلبر نائٹریڈ یا پھر جنگ فاسپائٹ اس پرکار سے آپسنس ہیں سب اس کا آنسر کا جاتا ہے بتائیے چوہا مارنے کے لئے کس کا اپیوک کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا چنگ فاسفائٹ کا واشوہا ماننے کے لئے چنگ فاسفائٹ کا پہلوک کیا جاتا ہے اس کا آنسہ کریے était Extreme No. 22 كٹو سب ہی جلدی سی آنسر کریے Santiago No. 22 كٹو س ln 1612 ازالہ آردھے کے پارےت دینے اس کا راعت آنسر کیا ہوگا اس لانے کیا ہوگا ایک مرتی سے دینے کیا پوچھا گیا ہے بھارتی artistsaron ڈو آ ریٹ آنسر 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 خлючا آنسر sustaining شائع شائع آنسر کر بتائیے کس کے ساسن کال میں وین سانگ بھارت کی آترہ پر آیا تھا اس کا رات آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے کس کے ساسن کال میں وین سانگ بھارت کی آترہ پر آیا تھا کنیس ہرس بردن چند گپت مور یا پھر سمد گپت اس پرکار سے آپسن سے ہیں اس کا رات آنسر آپسن ہمبر بھی ہوگا ہرس بردن یا آپسن ہمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا بھی کریکٹ آنسر ہوگا ہر سبردن کے ساسن کان میں اوین سانگ بھارت کی آترہ پر آیا تھا تو بی کریکٹ آنسر ہے اس نے کریکٹ آنسر دیا بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فور کے لیے بل فائٹنگ کہاں کا راشتہ اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا سبھی جلدی سانسر کریے بتائیے بل فائٹنگ کہاں کا راشتہ کھیلے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی سپین آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا اس پین کا راشتہ کھیل ہے بل فائٹنگ آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا جسنا بھی کوششن نمبر ٹونٹی فور کا آپسن نمبر بی بھی ان کا سی اتتر ہے اس پین کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فائب کے لیے سبھی جلدی سانسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فائب کے لیے بتائیے راشتی راج مارکی دیکھ رہے کے بارے کی جمعیداری کس کی ہوتی ہے اس کا راحت آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سار کر Qurа احمدرґھ آنسر کریے کوشن مرے چونٹیس پائک gambling کہ پھر آئیے کیوں کوشن مرے گیداری کس کی ہوتی ہے اس ورہے بھی کرنگ سرکار کی یا سوپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا کین سرکار کی جمعیداری راستی مختلف کی آنسر ہے تو اپسا نمبر بھی کرنگ آنسر کریکٹ آنسر ہے اب اس کا آمس کری ہے گوشننinally ٹونٹی سکھ سکھ کے لیے ابAAAA قول کری ایک پششن!!!!!esque لیے بتائی اُسکا رائح اونسر کیا ہوگا راج سبائی کستائص صدہ نہیں آپ لوگ یاد رکھیں گا راج سبائی کستائص صدہ نے اسے کبھی بھنگ نہیں کیا جاتا سکتا ہے اس کے سدہ سوں کا کار کار کال کتنے برسوں کا ہوتا ہے صرف اس کا آنسر کری got اس کا رائح یا کٹ آنسر آپسن ہم مگی ہوگا آنسر ہوگا کا یا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا چھے برسوں کا ہوتا ہے راس سبا کے سدسوں کا کارکال تو آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کشن نمبر ٢٠ی سکس کا آپسن نمبر ڈیس یا ان کا صحیح اتر ہے گوڈ باقی اگر پوچھا جائیں لوگ سبا کے سدسوں کارکال کتنے برسوں کا ہوتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا پانچ برسوں کا اب اس کا آنسر کریے گوشن نمبر ٢٠ی سیبن کے لیے جنرل ڈائر کی اتیا کس نے کی تھی سبھی جلدی سے بتائیے جنرل ڈائر کی اتیا کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا اودم سنگھ نے یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا جنرل ڈائر کی اتیا اودم سنگھ نے کی تھی آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی نمبر ٹونٹی سیون کا آپ سے نمبر سی دیا ان کا سہید ترہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ١ونٹی ایٹ کے لیے آپ کو بتاؤنا ہے پراہ پاس آڈ کال میں آدھی مانوں کے منور انجن کا سادن کیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سانسر کریے کوششن نمبر ١ونٹی ایٹ کے لیے کیا پوچھا گیا پراہ پاس آڈ کال میں آدھ ایمانوں کے منو رنجن کا سادن کیا تھا سکار جوا گھر سباری یا پھر سنگیت اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا سکار یا ساپسن نمبر یہ اس کا رائٹ آنسر ہے پورا پاس آرکال میں آدھ ایمانوں کے منو رنجن کا سادن سکار تھا آپسن نمبر یہ کریکٹ آنسر ہوگا یا سرام کماری اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ ماننگ سبیس کا آنسر کریے گا کیا پوچھا گیا ہے کس پارٹی راج بستہ اور بارس سے باہر تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلواجی میں کیا پوچھا گیا ہے پہلے کوششن کو سمجھئے گا جس پارٹی ساسک کا راج بستہ اور بارس سے باہر تھا گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آپ لوگ یاد رکھے گا چند کپت مور اور کنیسک ان کا جو ساسن تھا بارس سے باہر آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا جسنا بھی کوششن نمبر 29 کا آپسن نمبر سی بھی آنکا سیوت تر ہے ویڈ گو دوستوں سی کریکٹ آنسر ہوگا یر اوسی کا انہیخ کری ہے کوششن نمبر 30 کے لیے سبھی جلدیس آنسر کریے کوششن نمبر 30 کے لیے بتائیےاب فٹ ایس پڑے سی کریکٹ آنسر ہوگا رویناٹ ٹیگو درگیس نندینی کی لے کھاکیں تو آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر تیس کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے درگیس نندینی کریکٹ آنسر ہوگا گوڑ ابھی کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹی بن کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹی بن کے لیے بتائیے بھومت ساگر سے اتر پششمی تک ڈیوڈ میں ایسے کون سی آبہ به رہی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر پس aspiring bodies究cher نہیں کہ Gill right answer option نمبر ایم گا پششیمیsels choix کریکٹ آنسر ہوگا والا پسٹر می بریٹ آنسر ہوگا pessoa گھومت ساگر سے اتر پشتری��가 تک پششیمی بھی specified آنسر ہے اب سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر بتیس کے لیے رجیہ پتا کا نام کیا تھا سبیت کا آنسر کریے گا دلی سلطنت کی پہلی اور انتم میلہ تھی آپ لوگ یاد رکھئے گا میلہ ساز کا تھی رجیہ سلطان ان کے پتا کا نام التوتمس تھا آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر بتیس کو آپسہ نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے التوتمس کریکٹ آنسر ہوگا Q no 33 کے لیے circumstances کے لیے ہر یہاں کا کربلہ کے لیے خوششن نمبر 33 کے لیے確× اس کا روئیٹ آنسر آپسہ نمبر ویاں راکی گڑی یاد ساب فیرکٹ آنسر ہوگا راکی گڑی کہاں پر ہریانا میں تو بیس کا روئیٹ آنسر ہے کوششن نمبر 33 کا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا 34 کے لیے آنسر کریے نم نمیہ سے کون سا یوگ میں صحیح سمیلت نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نم نمیہ سے کون سا یوگ میں صحیح سمیلت نہیں ہے تلسیدہ سکبر امیر خسرو علیہ الدین کھل جی میگستنی سکندر بانٹ بٹ سمدھ گفت اس پرکار سے آپسنس ہیں تو سبیس کا آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر 34 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا صحیح نہیں ہے یہ پوچھا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا یا آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا کیونکہ بانٹ بٹ ہر سبردن کے سمکالین تھے جس کے سمکالین تھے ہر سبردن کے سمکالین تھے تو آپسن نمبر دیس کا رائٹ آنسر ہوگا باقی آپ لوگ یاد رکھے گا تلسیدہ سکبر کے سمکالین تھے امیر خسرو علیہ الدین ویگستنی سکندر چار آپسنز کو یاد رکھے گا آپ الگ الگ کر کے بھی کوششن پوچھ سکتے ہیں جس نے بھی کوششن نمبر 34 کا آپسن نمبر دی بھی یا ان کا سہی اتتا رہے چلی آنگے بڑھتے ہیں گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 35 کے لیے سندگاٹی سبتہ کے گھر کس سے بنے تھے سبھی جلدی سے بتائیے گا سندگاٹی سبتہ کے گھر کس سے بنے تھے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بھی پکی ہیٹوں سے یا ساپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا سندگاٹی سبتہ کے گھر پکی ہیٹوں سے بنے تھے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے سنی ایسو آمیت رنکو رانی ماہی سیما فائرگل جوگی آپ سبھی کے کریکٹ آنسر ہیں سکھا رام کماری سنتوس کامل اسمائل ہری موہن پریانکا سبانسو سبھی نہ کریکٹ آنسر دیئے ٹارگیٹ بیرگوڈ کامل سیو کماری اسمائل آپ سبھی رائٹ آنسر دیئے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا لالما ستیس افسیک آپ کے بھی رائٹ آنسر ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے گا سندگاٹی سبتہ میں جو گھر تھے پکی ہیٹوں سے بنے تھے ہمیت بیرگوڈ ہمیت کمار آپ کے بھی رائٹ آنسر ہے چلیئے اس کا آنسر کریے کششن نمبر تھرٹی سکس کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے کششن نمبر تھرٹی سکس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے راؤت ناج مختبرا رائٹ سے سماننے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستہ سبھی جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا راوت ناج مکتا کس راز سے سمبندد ہے اس کا راٹ آنسر کیا ہوگا اس کا راٹ آنسر whitey hor اللہ 36 30 GAR سے female 3 34 GAR کا فوق آنسر reason اس کا راٹ آنسر ہوگا جس میں بھی question number 36 cauliflower number D ان کا سیوبتر ہے 36 돈 correct آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے question number 37 کے لیے باستوگ نام کیا تھا سب اس کا آنسر کریے گا کیا پوچھا گئے ہے تاتیہ ٹوپے کا باس پر نام کیا تھا اس کا رائٹ آنسر بتائیے بی کریکٹ آنسر ہوگا رامچند پانڈو رنگ بی کریکٹ آنسر ہوگا رامچند پانڈو رنگ تاتیہ ٹوپے کا باس پر نام تو آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا نرین ناغدت سوامی بے کانن کا مول نام تھا مول سنکر دیانن سرستی کا مول نام تھا تو چار آپسن کو آپ لوگ یاد رکھئے اس کا آنسر کریئے پر پرشا کی درشتی سے کیا ہوگا رامپری کانڈو رنگ کی ستھاپنا کس نے کی تھی سوامی بے کانن نے کی تھی کب کی تھی اٹھارہ سورت تانوے میں کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریئے پر پاری کس نے جاتا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیں گا کہ السبھی جلدی سے بتائیے ڈائی ڈائی معلی دہا آپ پر جاتا آپسuesto نمبر اے کریکٹ انسے کو اسے کا انسا کریے کششن مبارہ چالیس کیلئے بتائیے انڈین گل کے س teasing جلدی سے بتا 所ے یہ انڈینگل نامک پسٹ престingے نے لکھی ہے اس کا رائٹ ا beautiful mun indien g ayuda چیتن بھردخنے کے ساتھ میں انسار کرنے گای انڈین گل کیسے کے برابر ہوتی ہے آج اس کا انس scientist کریے گا کیسے کے برابر ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چھے بیٹس سات بیٹس ہٹ بیٹس یا پھر پانچ سپسٹ ہے بیٹس کے برابر جس آسی نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہے سی کریکٹ آنسر ہے ایک بائٹ آٹ بیٹس کے برابر ہوتی ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جیسے نمبر 41 کا آپس نمبر سید یا ان کا سید تر ہے چلی آنگے باتتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر 42 کیلئے راپیل نڈال کے سکیل سے سمبن دیتے ہیں جلیس آنسر کریے بتائیے سکیل سے سمبن دیتے ہیں اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا ٹینس سے سمبن دیتے ہیں اور یہ سپین کے کھلاڑی ہیں پوچھ سکتے ہیں کہاں کے ہیں ساپ لوگ یاد رکھے گا سپین کے کھلاڑی ہیں چل یہاں کے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر 43 کیلئے بتائیے باوم ڈیلا درہ کہاں پر ہے بھارت میں اس کا راٹ آنسر کیا ہوگا باوم ڈیلا بھارت میں کہاں پر ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے بہت اچھے دوستوں اس کا راٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا اڑھانچل پردیس میں آپسن نمبر سی کر ایک ٹانسر ہوگا ڑھانچل پردیس میں بھارت جس نے بھی کوششہ نمبر 43 کا آپسن نمبر c بھی ان کا سیوتر ہے ہرجہ پردیس کر ایک ٹانسر ہوگا 20 سکر کریے کوششہ نمبر 44 کیلئے بتائیے رخت کا ماں پک یند کونسا ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا راٹ آنسر کیا ہوگا رخت کا ماں پک یند آپ کو بتانا ہے کونسا ہے را torso کیا ہوگا دوسرا جس KI نمبر اے ہوگا اس دن میں مینومیٹر یا ان کا سید تر ہے بس کا انصر کریbie ض 이거 زیارے پورٹی فائب کیلئے سب ہی جلدی سا انصر کرید کشن کریسیم ورکوٹی فائب کیلئے نمجہ میں سے کیا صحیح سمیلت نہیں ہے اس کا راقت اانسر بتائیے اس سبھی اپسن کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد بار جمع آپ کو آنسر نہیں دینا ہے کیا پوچھا گیا ہے نمج میں ایسے کیا صحیح سمیلت نہیں ہے کینیا نوروی سویڈن سٹاکھوم ڈینمارک کوپین ایگن تنجانیہ ربات اس پرکار سے اپسن سے اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر دی ہوگا تنجانیہ ربات یا اپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا دی کریکٹ آنسر ہوگا تنجانیہ راددھانی آپ لوگ یاد رکھے گا دوڑوما ہے کیا تنجانیہ راددھانی ڈوڑوما ہے ربات کہاں راددھانی آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے مورکوں کی راددھانی ربات ہے دون امپورٹین کوششن ہے اور کینیا کی راددھانی نیرو بھی ہے سویڈن کی سٹاکھوم ڈینمارک کی کوپین ایگن دی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یا سبانسو اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فورٹی سکس کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت میں کس ایک راج کی افیسیل لینگوی جنگ ریجی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے بتائیے کہ بھارت میں کس ایک راج کی افیسیل لینگوی جنگ ریجی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ناغلینڈ یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا ناغلینڈ کے official language جنگ 레�지 ہے اب اس کا answer کریے question number forty seven کے لئے لوہے میں جنگ لگنے کے لئے کس کی عبر سکتہ ہوتی ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے لوہے میں جنگ لگنے کے لئے کس کی عبر سکتہ پڑتی ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا option number B oxygen اور water کی yes option number B کریکٹ آنسر ہوگا oxygen اور پانی کی عبر سکتہ ہوتی ہے لوہے میں جنگ لگنے کے لئے تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جس نہیں کوشن نمبر ٹونٹی ساری ٹوری سیون کا آفنش کے نمبر بی 30 کا سیود تر ہے بی کریکٹ آنشر ہوگا اب اس کا آنسر کریے ффیس квартиر کے لیے بھارت کے پہلے اپندھی بتانی ہے سبھی جلدی سے آنشر کریے بتائیے بھارت کے پہلے اپنی پردھان منتری کون ہے اس کا رائٹ آنشر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنشر ہوگا آفنش کے نمبر 8 سردار بللپ بھائی پٹیل یا آفنش کے نمبر بی کریکٹ آنشر ہے سردار بللپ بھائی پٹیل بھارک کے پہلے اپنان منطری ہیں تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا سبھی نای کریکٹ آنسر دیا اس پار آپ سبھی کی رائٹ آنسر ہیں اب اس کا آنسر کریے کشن نمبر 49 کے لیے بتائیے ایف ایم کا فل فورم کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو ایف ایم کا فل فورم بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ کریکٹ آنسر ہوگا ہے فریکوینسی موڈلیشن یا آپسہ نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے ایف ایم کا فل فارم ہوتا ہے فریکوینسی موڈلیشن آپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی گوششہ نمبر پورٹی نائن کا آپسہ نمبر ایریا ان کا سیوتر ہے پچاس کا آنسر کریے پلاسٹر آب پیریس کس کا ایک اتفاد ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا سب ہی جلیس آنسر کریے بتائیے ہے اس کا رائٹ هانسر کیا ہوگا پلاسٹر اور پیریس کس کا عقôn ہے اس کا قریکٹ آنسر کیا ہوگا سماڈ سر ہوگا آپسہ نمبر سی کالسیم کا یا ساب س وقت آپ د کونسا شہر چوڑی کے عطو کے لیے پیر صدین میں سے سب اس کا انسا کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نمی میں سے کون سا سہر چوڑی کے ادھوک کے لیے پر صد ہے اس کا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی فوج آباد یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا فوج آباد اتفردیس کا سہر ہے چوڑی کے ادھوک کے لیے پر صد ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے گوشتہ نمبر بابن کے لیے آپ کو بتانا ہے نمی میں سے کون سا ایک رہسانی کی ہوگی ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا ان میں سے کیا ایک رسائنے کیا ہوگی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا امونیا یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے گوڈ مارننگ امونیا ایک رسائنے کیا ہوگی ہے اسی اس کا رائٹ آنسر ہے امونیا کیمکل فارمولا یاد رکھے پوچھ سکتے ہیں پریچہ میں این ایس تھری امونیا کا کیمکل فرمولا ہوتا ہے ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تری پن کے لیے بتائیے ریوالور کا اب اس کار کس نے کیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے بتائیے گا ریوالور کا اب اس کار کس نے کیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر ڈی سیمول کولٹن ہے یا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا سیمول کولٹن ہے ریوالور کابزکار کیا تھا ڈیسٹ کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر 350 کا option number ڈی آن کا سائید تر ہے 54 کیلئے آنسر کریے گا CD کا ٹھول فورم آپ کو بتانا ہے سب ہی جلدی سے بتائیے CD کا پھل فورم کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا اپسے نمبر ایک کامپیکٹ ٹسک یا سابسر نمبر ایک ریکٹ آنسر ہوگا سیڈی کا پھل فورم ہوتا ہے کامپیکٹ ڈسک آفٹر نمبر اے کریکٹ آنسر ہے جس میں بھی کششن نمبر 54 کا آفٹر نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کششن نمبر 55 کے لیے بتائیے چول بند کی استحفنہ کس نے کی تھی اگر پوچھا جائے چول بند کی رات دانی کیا تھی تو آپ لوگ یاد رکھئے تنجور یا تنجاب اور ایکی بات ہے چول بند کی رات دانی تنجور تھی استحفنہ کی تھی بجالے نے چند گفت مہور نے مہور بند کی استحفنہ کی تھی سری گفت نے گفت بند کی استحفنہ کی تھی اس کا آنسر کریے کششن نمبر 56 کے لیے بتائیے جھیلنخر کا وعدک نام کیا ہے اس کا رniesر کیا ہوگا جبagger کریے گا بتائے بھیж لو میں جھیلن ندی کو کس نام سے جانے جاتا ہے اس کا ریٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ویتشتہ کی نام سے یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا دیدوں میں جھیلم ندی کو ویتشتہ کی نام سے جانا جاتا ہے تو آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر فیپٹی سکس کا آپسن نمبر بی دیا ان کا سیود تر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فیپٹی سیون کے لیے گولڈن پین آف فریڈم پرسکار کس سے سمبندت ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے گولڈن پین آف فریڈم پرسکار کس سے سمبندت ہے کس چھت میں دیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پتک آرتا کی چھت میں دیا جاتا ہے گولڈن پین آف فریڈم پرسکار تو بیس کا رائٹ آنسر ہے سبھی نیکریکٹ آنسر دیئے اس پر اس پر آپ سبھی رائٹ آنسر ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے کے لیے کس کی وجہ سے عین ہوتی ہے اس کا اینسر کیا ہوگا جل پر اینسر پر دوسر دھونی پر دوسر بھومی پر دوسر دا فر بائیو پا یہ پر Booksنzero ہے اینسرSON ایسا راتانسر اور 막 اس ہے کریکٹ آنسر ہوگا بائیو بائیو پر دوسر کی وجہ سے ایسے ڈرین ہوتی ہے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 58 کا آپسن نمبر تی دیا ان کا سیود سر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 59 کے لیے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا سبی جلیس آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چمپائی کس راج کے جلائے مجورم تلنگانا آنپردیس یا پھر اتردیس کا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا مجورم کا کا ایسے نمبر اے کری ایک ٹرن سر ہوگا جمپائی مجورم کا ایک جلائے آپسا نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 69 کا آپ broker کیا آنکا سایود تر ہے میجورم کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے ساٹھ کے لیے ایمیل کا فل فارم بتائیے کیا ہوتا ہے سبھی جلدی سے بتائیے گا ای میل کا فل فارم کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا ایمیل کا فل فارم ہوتا ہے لیکٹرونک میل تو آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر ساٹھ کا آپسن نمبر بی ریان کا سہود تارین لیکٹرونک میل کریکٹ آنسر ہوگا سکسٹی ون کے لیے آنسر کریے انڈیا آس کہاں پر استعد ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے انڈیا آس کہاں پر استعد ہے رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا لنڈن میں کیاس آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا لنڈن میں انڈیا آسوستید ہے تو آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر سکٹی ون کا آپسن نمبر بی ریان کا سہود تار ہے انجلینڈ کی رادانی ہے لندن اور لندن تھیمز ندی کے کناری بسائے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں پوچھے جادہ پریقشان ہے لندن کس ندی کناری بسائے تھمز ندی کناری بسائے اب اس کا آنسر کریئے کوششن نمبر بان سیٹ کے لیے بتائیے سوچ میں درسی کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اب اس کا آنسر کریئے بتائیے سوچ میں درسی کیا ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بستو کو بڑا دکھاتا ہے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا سوچ میں درسی بستو کو بڑا دکھاتا ہے اسی اس کا رائٹ آنسر ہے جس میں såیتر ہے اب اس کا آنصر کریے آپسے نمبر سی ہمیںگ برد یا さبسے نمبر سی ہمیںگ برد ہے بس کا سب سے چھوٹا پکچی ہمیں گھرڈ ہے تو آپ سے نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اگر پوچھا جائے جیوید سب سے بڑا پکچی بس کا کون سا ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا سب سے بڑا جیوید پکچی ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے پوچھا جا سکتا ہے پریچھا میں چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 64 کے لیے آپ کو بتانا ہے موڈیج کیا ہے سبیں اس کا آنسر کریے گا پتائیے موڈی جیسے اس کے بعد آنسر کریے جلد آج میں آپ کو آنسن نہیں رہنا ہے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا گا دوست ہوں اگر سے نمبر a ریٹنگ اے جنسیک ہےdamn multic امیسے کی ایک ریٹنگ اے جنسی ہے ایک اوریکٹ ہیں کہ ہوں گا ہے جس نے بھی کوشنے مرسگی بار ٹagan اچھو ر کر آ چاپ چلتے دوچ اچھوftig کیا ہے اب اس کا آن فیقر لوگ اکffic 까ف بسمہ بنائے جائے جائے جسے اب آپ سیدھے کرنا ہی تو آپ کو انتے کے دورے تھے نہیں چلتے ہوتا ہے بصد و منایا جاتا افسر نمبر ریسکا رائعٹ آن سر ہے اس نیاز کوششنو ٹھائپ کا افسر نمبر ایریان کا سیود کر ہے انہیس کا آنسہ کریے خششنو ٹھینس کس کے لیے آپ کو بتانے ہے جوال لام نہروب رب سویدہ لائلے کہاں پر ہے؟ اس طبیٰ سا کریے گا. بتائیے جوالا لال نہروب اس بیتہ لائلے کہاں پر ہے؟ اس کا آنسر کیا ہوگا؟ اس کا آنسر آپسن نمبر سی ہوگا نئی ڈلی میں. یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا. چلی آنگے بڑھتے ہیں. پریہ ورد دیوست منائے جاتا ہے پانچ جون کو. بائیس اپریل کو پردبی دیوست منائے جاتا ہے. چلی آنگے بڑھتے ہیں. اس کا آنسر کریے گششہ نمبر سکسٹی سیبن کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے گششہ نمبر سکسٹی سیبن کے لیے بتائیے سردار سروبر یوجنا کس ندی پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سردار سروبر یوجنا کس ندی پر ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسہ نمبر دی نرمیدہ ندی پر یا آپسہ نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا سردار سروبر پریوزنا نرمیدہ ندیبار ہے دی کریکٹ آنسر ہے بہت اچھی اس کا آنسر کریئے question number 68 کے لئے بتائیے کونسی کالپنی گریخہ zero degree اچھانس پر رستیت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے کونسی کالپنی گریخہ zero degree اچھانس پر رستیت ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا بھومت ریکھا بھومت ریکھا ہے ایسا ایکویٹر بھی کہا جاتا ہے جیرو ڈگری اچھانس پرستیت ہے یہ پردبی کو دو برابر بھاگم بانٹتی ہے بھومت ریکھا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکسٹی نائن کے لیے انتراشتی آینسہ دبست کب منایا جاتا ہے سب ہی جلدی سے بتائیے گا انتراشتی آینسہ دبست کب منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بھی دو اکٹوبر کو یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا دو اکٹوبر کو اپرتی ورس ماتمہ گاندی کی جنتی پر انتراشتی آینسہ دبست کب منایا جاتا ہے ابیس کا آنسر ہے ابیس کا آنسر کریے کوششن نمبر ستر کے لیے بتائیے تھوش چالک میں دھارہ بائک ہوتے ہیں کیا دھارہ بائک ہوتے ہیں تھوش چالک میں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا مکت الیکٹون آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا مکت الیکٹون دھوش چالک میں اندھارہ بائک ہوتے ہیں آپسہ نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے ابھی کوششن نمبر ستر کا آپسہ نمبر سی بھی ان کا سیوت تر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹی ون کے لیے بتائیے پکشیوں کے عدین کو کیا کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کیا پوچھا گیا ہے پکشیوں کے عدین کو کیا کہا جاتا ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسہ نمبر بی ارث نو لوجی یا صبح نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا پکچیوں کے عدیان کو آرث نو لوجی کہا جاتا ہے ہم ہم میں آپ کو بتانا ہے اوستیلیا کا ہیں ہم نے آنسر کیا ہے آپ کو را请 سے ہمیں گی آپ کو سکرکٹ آنسر ہوگا ہے ہے سب ہم نے کریکٹ آنسر دیا ہے آپ کو سکرکٹ آنسر سبھی نے کریکٹ آنسر دیا بہر گوڑ دوستوں اب اس کا آنسر کریے کشن نمبر 73 کے لیے سبھی جلدی سے بتائیے کلپورنیا بس و جالے کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اور اسٹیلیا بیاجیل یو ایس اے یا پھر نیپال اس کا رائٹ آنسر آفٹر نمبر سی ہوگا ویسے میں یا ساپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا کلپورنیا بس و جالے امریکہ میں سیز کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی گوششہ نمبر تیہتر کا آپسے نمبر سید یا ان کا سیود تیر ہے یا سنگلینڈ کا بھی راشتی کھیل کرکٹ ہے اب اس کا آنسر کریے گوششہ نمبر سیونٹی فور کے لیے تانسر ان سمان پروسکار کس کے دوارہ دیا جاتا ہے کس راسترکار دوارہ دیا جاتا ہے تو سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے بتائیے کلیانڈی سٹیڈیم کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے ہے ہیں آپ سے نمبر سی ہوگا بسٹ بنگول میں یا سان سانمبر سی کریکٹ geographical سر LOOKا بیشت بنگول میں کلیاری سٹیڈیم ہے آپسن ایمبر سی اس کرا آن basketball سے пять دن رہے آپ سنمبر سی بھی hein کا سیا attachments رہے بیشت بنگال کریکٹ آنسر ہوگا اب 10 کا سکریز قیسچگہ نمبر 76 کے لیے بتائی میں مذرہ کس تھی کی نہazi نذی تند از کر آنسر کیا ہوگا دوستوں سبھی جلدی سا آنسر کریے بتائیے مسترہ کشنری کنار استے دے پاکوان سری کرشن کی جن بھومی ہے اس کا رائیٹ آنسر ہوگا آپ سنمبر ڈیمنا یا آپ سنمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا ڈی کریکٹ آنسر ہوگا مطرح یمنا ندیک کناری بسائی ڈیس کا رائیٹ آنسر ہے اتر پردیس میں مطرح یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 77 7 کے لئے آپ کو بتانا ہے بھونٹان کے ساتھ بورٹر کرتا ہے اس کا رائیٹ آنسر کیا ہوگا آپسے نمبر اے ہوگا بیسٹ بنگر یا آپسے نمبر کریکٹ آنسر ہوگا بھوٹان کے ساتھ بوڈر سیر ویسٹ پنگول کرتا ہے تو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی کوششن نمبر سیونٹی سیون کا آپسن نمبر ایدیا ان کا سہی اتر ہے پششن منلگال کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹی ایٹ کے لیے آپ کو بتانا ہے بکسا ٹائگر ریجر کہاں پر ہے سب ہی جلدی سے بتائیے بکسا ٹائگر ریجر کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر ڈی بیشٹ منل میں جو آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے بکسا ٹائگر ریجر بیشٹ منل میں پششن منل میں آپسن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹی نائن کے لیے بتائیے چائے مختہ کہاں پائی جاتی ہے نندگ کنارے اپ جاہو خیدانوں میں پاڑھی ڈالونوں میں یا پھر ننو بگی جن میں سے کوئی نہیں سب سے عدد چاہ کا عطبادن چاہنا میں ہوتا آپ لوگ یاد رکھے گا اور پوچھا جائے بھارت میں سب سے عدد چاہ کا عطبادن کہاں پر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا بھارت میں سب سے عدد چاہ کا عطبادن ہوتا ہے اسم میں یہ بھی یاد رکھے ابھی اس کا انسر کریے گا اس کا رائٹ انسر آپسہ نمبر سی ہوگا پہاڑی ڈلانوں میں آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی question no 79 کا option no c دیان کا سیوت تیر ہے اب اس کا آنسر کریے question no 80 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے question no 80 کا آپ کو بتانا ہے تیوار سب سے گہرہ گرد کون سا ہے اس کا right answer کیا ہوگا سبھی جلدی سے بتائیے تیوار سب سے گہرہ گرد کون سا ہے اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer ہوگا آپسن نمبر سی میریانہ گرد یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا تدبی پر سب سے گہرہ گرد میریانہ گرد ہے آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر تو آپ لوگ یاد رکھئے گا پیس پر کوسین میں کہاں پر ہے پرسانت مہا ساغر میں اس کا آنسر کریے گوشن نمبر ایٹی بن کے لیے آپ کو بتانا ہے کسے بھارت میں دھان کی ڈلیا کہتے ہیں سبی جلیس آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنثر کرئے گا کیا پوچھا گیا رنگ بھومی کس کی پسطک ہے لیکھا کون ہے رنگ بھومی پسطک کے اس کا راعت آنثر ہوگا آپسو نمبر سی مونسی پرہیم چند یا آپسو نمبر سی کریکٹ آنثر ہوگا مونسی پیم چند نے رنگ بھومی پسٹو بریشی ہے تو اسی اس کا راعت آنسر ہے اب اس کا آنسر کرئے کشتان دی تھری کے لیے تراشیگenfلی آنثر کریے گا نیپالی باغ صاف ان میں سے مختہ کس راج میں بولی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نم نمیسے کس راج میں نیپالی بادثا مکھتا بولی جاتی ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا سکم میں یا ساپسے نمبر بی کریکٹ آنسر ہے سکم میں مکھتا نیپالی بادثا بولی جاتی ہے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر ایٹی فور کے لیے آپ کو بتانا ہے what is the full form of cnn cnn کا پھلپورپار کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھی آئیے جب انڈر کیا ہوتا ہے اس کا رائے آنسوڈ کیا ہوتا ہے آپ سن امبر اے کیبل نیوی نیتورک یا آپ سن امبر ای کریکٹ ٹانسے ہوگا اے کریکٹ ٹانسر ہے اس کا بیا سی کریکٹ ٹانسر نہیں ہوگا اگر پوچھا جائے سین این گا پل پرن کون کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا کے پلی نیوی نیتورک اب اس کا آنسوڈ کریے گوشن نمبر ایٹی فائیو کے لیے اندور کے حل کر راج بن کیستہ نا اکیش کی تھی اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا سبھی جلدی سے بتائیے اندور کے ہول کا راجب eyelids کی اسطحبنہ کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسہ نمبر بھی ملہ راہو نے یا آپسہ نمبر بھی کریکت آنسر ہوگا ملہ راہو نے اندور کے ہول کا راجبند کی اسطحب نہ کی تھی بھی کریکٹ آنسر ہے جس نے ابھی قس Yacreat PARAT poor doctor T reperXor کا آنسر ہے تو اقتی نمبر بھی لیا ان کا سی somosoo طرح ملہ راہو کریکٹ آنسر ہو سی بات کریں سیاht جو کہ کتنی آنکھیں ہوتی تھی یا آنکھ where سمیخ خروب گا ہے ہے تو اس کا راعت آنسر آپ سنوبر ڈیوی ایک بھی نہیں فبتہ نمبر ڈی کریٹ آنسر ہوگا یا سبانسو اچو اچو ایک بھی نہیں ہوتی ہے ڈیس کا راعت آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ڈیوی آنکہ سیوتر ہے ڈی سیوسٹہ ان کے لیے ہاں ہاں جورٹ ہیں اس اب ان کا آنسر کرئیے گا آپ کو بتانا ہے آئیلینڈ کی راتدھانی کیا ہے سب اس کا آنسر کریے متائے آئیلینڈ کی راتدھانی کیا ہے اس کاز ہ رائ9 되면 تو آپ سے نمبر ڈی ڈoubleین ہے آپ کو مغیئirim یاد رکھیے گا کیا پوچھا گیا ہے آئیلینڈ کی راتدھانی پوچھی گئی ہے تو آپ کو یاد رکھئے گا آئیلینڈ کی راندھانی ڈبلین ہے اپس نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے گوڈ سبھی نے کریکٹ آنسر بھی اس پار آپ سبھی نے کریکٹ آنسر بھی آپ بہت اچھے ابھی سبھی اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے اتر وار کس نام سے جانی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اتر بھارت میں مندر نرمار سیلی کس نام سے جانی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسر نمبر اے ہوگا ناغر یہ آپسر نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا ناغر کے نام سے جانی جاتی ہے اتر بھارت میں مندر نرمار سیلی تو آپسر نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا کریے کوششن نمبر ایٹی نائن کے لیے سب اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے مسوڑے میں خون آنا کس پیٹامین کی کمی سے ہوتا ہے سب اس کا آنسر کریے گا مسوڑے میں خون آنا کس پیٹامین کی کمی سے ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پیٹامین سی کی کمی سے یا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا ویٹامین سی کی کمی سے مسورے میں کھون آتا ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگی پڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نبی کے لیے ریسی کیس کس ندی کنا رہستیت ہے سب اس کا آنسر کریے بتائیے ریسی کیس کس ندی کے کنا رہستیت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آنسر کریے جلد بازی میں آنسر نہیں نینا ہے گوڈ ہندووں کا تیر تسطہل ہے اترہ کھنڈ میں ریسی کیس اور گھنگا ندی کناری بسائد بیس کا رائٹ آنسر ہے اس نے ابھی کوششن نمبر نبی کا آپسن نمبر بی دیا ان کا سیود تر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نائنٹی ون کے لیے ابھی اس کا آنسر کریے گا سب سے ادھے گھنے گھنے کا اتبادن کہاں پر ہوتا ہے یہ کوششن میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ایکسٹر فیکٹ میں تو آپ لوگ رائٹ آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں سب سے ادھے گھنے کا اتبادن پر ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اپسن نمبر دی اترہ پردیس میں اترہ پردیس میں بھارت میں سب سے ادھے گھنے کا اتبادن ہوتا ہے تو دیس کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نانٹی ٹو کے لیے آپ کو بتانا ہے نمی سے کس تیز کے ساتھ بھارت بارڈر سیر نہیں کرتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ان میں سے کس تیز کے ساتھ بھارت بارڈر سیر نہیں کرتا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپ سے نمبر سی ریسیا کے ساتھ یا آپ سے نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا روس کے ساتھ بھارت بارڈر سیر نہیں کرتا ہے تو صحیح کا رایٹ آنسر ہوگا سب سے بانگلہ دیس کے ساتھ بورڈ ہسے کرتا ہے اور سب سے غم افغانستان کے ساتھ اس کا رایٹ آنسر اپسن ایمبر سی ہوگا رسیہ کریکٹ آنسر ہے اس کا آنسر کرد zone question number 93 کے لئے بتائیے котل کے نام سے کسے جانا جاتا ہے سب ہی جلدی س항 سے آنسر کریے گا بتائیے ک smashing کے نام سے کسے جانا جاتا ہے اس کا رایٹ آنسر کیا ہوگا چاڑک کو دسنو گفت چند گپت مہر کے گروہ تھے آپ لوگ یاد رکھے گا پوچھا جاتا ہے پریچھا میں چند گپت مہر کے گروہ تھے تو آپ لوگ یاد رکھے گا چاڑک چاڑک نے ارث ساش نامک گرنت بھی لکھا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اسے بھی یاد رکھیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 94 کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 94 کے لیے آپ کو بتانا ہے پہیے کا آنسر کس کا آنسر کیا ہوگا چاہ پوچھا گیا ہے پہیے کا عوض کاتیا کس کال میں ہوا تھا اس کا آنسر آپسن نمبر اے ہوگا 9500 کال میں Francis نمبر اے کا آنسر ہے پہیے کا جو عوض کار ہے 95500 کال میں ہوا تھا آپسن نمبر اے کا آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 94 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سعيت ہے 95 کے لیے آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے لوگ سب عدد اپنا ٹیاک پت کسے دیتے ہیں اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا لوگ صفائد دفعش اپنا تھاق پت کسے دیتے ہیں اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے option کو پڑھ لیجیے گا اس کے بعد eux answer کریے اس کا رائٹ آنسر option number سی ہوگا c کریکٹ آنسر ہوگا لوگ صفائد دفعش اپنا تاق پت لوگ صفائد پتھ آنسر لوگ صفائد دفعش کو دیتے ہیں c касか رائٹ آنسر ہے جس میں بھی question number 95 option number c بھی کہا c کریکٹ آنسر ہوگا اس کا چلی آنگے بڑھتے ہیں نائنٹی سکس کے لیے آنسر کریے بتائیے جھولن گو سامی دیتے ہیں سب اس کا آنسر کریے بتائیے جھولن گو سامی کس کیل سے سمبن دیتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپ سے نمبر ایک کرکٹ سے یا آپ سے نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا جھولن گو سامی بھارت کی میلہ کرکٹر ہے تو آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے ڈیسے نمبر نانٹی سکس کا آپ سن نمبر ایڈیا ان کا سہیو ترین ویڈ کٹ دوستہ کرکیٹ کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر موسیقی 67 کے لئے آپ کو بتانا ہے کہ سیر کا پرارچید نام آیا پوری ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا سفیدیس آنسر کیا ہوگا کے سیر کا پرارچید نام آیا پوری ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا основ number 2 اردوار یا don limer has ar pac dadh24 کا پرارچید نام مایا پوری ہے star number B کیٹ inadvertent answer کر رہے ہیں بتائیے اس کا ریٹ آنسر کیا ہوگا اس کا نمبر ایوگا کوس کا جا آپ نے ایمار اس کا ریٹ آنسر ہے جی بن کی مول بھوی ٹکائی کوس کا ہے تو آپسر نمبر ایس کا ریٹ آنسر ہے جس میں بھی قشن نمبر نائنٹی ایٹ کا آپ سن نمبر ایڈیا ان کا صرف تار ہے کوس کبری کائیک بینتان سر ہوگا اب تو گیا پر جی بن کے مول بھوی ٹکائی کوس کرنے تھا اس کا آن سے کریے کششن نمبر 99 کے لیے سبھی جلدیس آنسر کریے کششن نمبر 99 کے لیے بتائیے آم کا واتنکل لیم کیا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے دوستوں آپ کو آم کا واتنکل لیم بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسے نمبر اے مہنگی فیرہ انڈکا جو آپسے نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے آم کا جو واتنکل لیم ہے مہنگی فیرہ انڈکا ہے آپسے نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر ننیانوے کا آپ سے نمبر ایدیان کا سہی اتتا رہے باری گود دوستان ایک ریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سو کے لیے آج کا لاشت کوششن ہے سب اس کا آنسر کریے گا بس سمیں ریس میں بستر کا اتفادق دیشت کونسا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بس سمیں سب سے ادھک ریس میں بستر کا اتفادق کہاں پر ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ لوگ بتائیے گا یہ کریکٹ آنسر ہوگا چائنا میں سب سے بڑا اتفادق دیشت میں ریس میں بستر کا چائنا آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر سو کا آپ سے نمبر ایریا ان کا سہی اتتا رہ بیری گوڈ آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے دوستان گوڈ سبھی نے کریکٹ آنسر بی ایس پر آپ سبھی کرائیٹ آنسر ہیں گوڈ چلیے دوستوں آج کی گلاس میں نے جی کے کے سو کششن ڈسکس کیے ای خوپ آپ سبھی کو یہ کششن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹی پکیسن آپ تک پہنچ سکے ہیں پھر سبانسو مائی بیری گوڈ اچھے سکور ہے کیا بنانا ہے بیری گوڈ دوستان پسند آئے لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹی پکیسن آپ تک پہنچ سکیں بہت اچھے مراری لال بیری گوڈ اچھے سکور ہے اگلی کلاس ہوگی سام کو تین بجے بیری گوڈ اچھے سکور ہے چلیے پسند آئے لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹی پکیسن آپ تک پہنچ سکیں تاکہ سبسکرائب کیجئے